اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنی گیپنگ ہے کتنے سال کا فاصلہ کتنی گیپنگ پانچ سو ستر برس اس پانچ سو ستر برس میں دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے کوئی رسول کوئی پیغمبر زور سے بولو تو ان لوگوں سے پوچھئے جو ادھر ادھر بولتے ہیں ان سے کہیے یہ پانچ سو ستر برس میں جتنے دنیا میں آدمی تھے کیا سب جہنمی ہے بولو پانچ سو ستر برس میں جتنے لوگ تھے کیا سب جہنمی ہے کیونکہ کوئی نبی تو آئے نہیں کوئی رسول تو آئے نہیں پانچ سو ستر برس تک بیچ میں گئے پرہاجلی بولو گئے پنگ رہی تو کوئی نبی نہیں آئے تو آدمی کا قصور تو آئے نہیں بولو آدمی کا قصور تو آئے نہیں کیونکہ نبی آئے ہی نہیں کہ کلمہ پڑے تو کیا سب لوگ جہنمی ہیں نہیں حضرات جہنمی وہ ہے جو بود پرست ہو جہنمی وہ ہے جو مشرق ہو جہنمی وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجا کرے لیکن اس پانس سو ستر برس میں جو صرف اللہ کو ایک مانتے تھے موہد تھے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے ان کے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے زور سے بولو ان کے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو جتنے پانس سو ستر برس میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اللہ کو ایک مانتے تھے بولو کبھی بدپرستی نہیں کی کبھی شرق نہیں کیا وہ جتنے لوگ پانس سو ستر برس میں تھے وہ سب کے سب جنتی ہیں میرے نبی کے ماباب بھی موہد تھے میرے نبی کے ماباب بھی موہد تھے کیا مطلب اللہ کو ایک مانتے تھے کبھی بدپرستی نہیں کی کبھی شرک نہیں کیا اگر تمہاری ماں نے دودھ پلائی ہے تو ثابت کر کے دیکھاؤ کہ نبی کے ماں باپ نے کبھی بودھ پرستی کیو نبی کے ماں باپ نے کبھی شرک کیا قسم خدا کوئی ثابت نہیں کر سکتا بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی کے ماں باپ موہد تھے اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ پر ایمان رکھنا ہی ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے ادھر دیکھئے لیکن مسے کی بات سنیے جب نبی دنیا میں آئے تو کیا ہوا جب نبی دنیا میں آئے اور اعلان کیا اس کے بعد کیا ہوا یہ اعلان کے بعد کیا ہوا مزے دار بات سننا چاہتے ہو تو بابو لو گھانت اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو دھیان سے سنو منہ المکیہ فی شرح الحمزیہ بہت موتبر کتاب پیچ نمبر سو پر یہ حدیث موجود ہے انا آئیشہ صدیقان رضی اللہ تعالی انہا قالت ان رسول اللہ سال ان رسول اللہ سال ربہ ایوہی ابوی ایوہی ابوی فاہیاہما فا آمنا بهی سمع اماتہما اللہ حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ جب نبی نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کے کچھ دنوں کے بعد ماں باپ کی قبر پر تشریح ایف لے گئے رونے لگے اللہ سے ارض کرنے لگے ای اللہ میں جب بچہ تھا میرے ماں باپ دنیا سے چل بسے انہوں نے میرا اعلان نہیں سنا انہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا ہاں تجھ پر ایمان ڈکھتے تھے تجھ کو ایک مانتے تھے لیکن میرے کلمہ پڑھنے کا زمانہ ان کو نہیں ملا مجھ میرا اعلان نہیں سنا میری نبوت کا زمانہ نہیں پایا اے اللہ میری تمنا ہے جیسے میرے ماں باپ میرے اعلان سے پہلے تجھ پر ایمان ڈکھتے تھے اب میں اعلان کر چکا ہوں اپنے نبوت کا ڈنکہ بجا چکا ہوں میری تمنا ہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ وہ کلمہ پڑھ کر مومن بھی بن جائے اللہ اللہ حضرتِ آئیشہ کہتی ہے نبی نے جیسے دعا کیا اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ فرمایا نبی کے ماں باپ زندہ ہوئے نبی نے کلمہ پڑھایا جب دونوں کلمہ پڑھ چکے پھر اپنی قبر میں تشریف لے گئے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ لگتا ہے آپ لوگ ناراض ہو رہے ہیں ناراض تو نہیں ہاتھ اٹھاؤ اچھا یہ بتائیے میرا پسینہ دیکھ رہا ہے زور سے بولو یہ مرگا کھانے میں نکلا ہے کہ حدیث پرنے میں ادھر دیکھئے مولانا سابر صاحب نے میرے اندر بیدر دیکھئے دن میں ایک لیٹر پیٹرول بھرا ہے وہی پیٹرول اب تک چلنا ہے رات میں میں نے پیٹرول ہی نہیں بھرا بگر پیٹرول کے گاری چلنا ہی ہے میرے سینے میں ہر وقت پیٹرول نبی کی محبت کا بھرا رہتا ہے یہ دنیا کے پیٹرول سے کیا ہے نبی کے عشق کا پیٹرول ہمیشہ سینے میں بھرا رہتا ہے مجھے ابھی بھی پانچ گھنٹہ بولنا پڑے تو میں کرزی پر بیٹھوں گا اور نہ تو حدیث ختم ہوگی نہ مولانا کے سینے کی طاقت ختم ہوگی بولو اجازت ہے اجازت ہے تو دس منٹ اور برداشت کرو اجازت ہے تو نبی کے ماں باپ جیسے کل مومن تھے بولو ہاتھ اٹھا کر کل بولو نبی کے ماں باپ اعلان نبویس سے پہلے موہد تھے بولو اعلان نبویس سے پہلے موہد تھے موہد کا مطلب اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور جب نبی نے کل بولو اعلان کر دیا تو پھر ان کو اللہ کی دعا کیا اللہ نے زندہ فرمایا ان کو کلمہ بھی پڑھایا تو نبی کے ماں باپ مومن بھی ہیں موہد بھی ہیں جیسے کل جنتی تھے ویسے آج جنتی ہے جو ان کو جہنمی کہے وہ جہنمی کتہ ہے کتہ ان کتوں سے بچ کے رہو نبی سے محبت کرو نبی کے ماں باپ سے محبت کرو قسم خدا نبی کی توہین یا ان کے ماں باپ کی توہین کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے ہاتھ اٹھا کر بولو یہ بہت بڑا جرم ہے ہاتھ نیچے کرو تقریر تو میری ختم ہو گئی اجازت دیجئے تو نبی کے ماں باپ کے اوپر ایک بڑی پیاری حدیث سنا دوں حدیث تو بہت ہے حدیث تو بہت ہے لیکن پانچ میناٹ میں جو بات رہ گئی ادھر پانچ کو آئیے زیادہ تعداد میں آئیے پانچ کو جو بچا خوچا رہے گا وہ بتا دوں گا آج جو ہے بس اتنے ہی پر رکھئے کیونکہ لگ بگ دو گھنٹہ ہونے جا رہا ہے ہے ہی گی نہیں آپ لوگ اُلٹ پلٹ کر رہے ایک حدیث اجازت ہے تو میں حدیث سناؤ بہت ہے سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا لیکن ایک سنیے اجازت ہے تو پانچ منٹ میں تقریر ختم ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو دھیان سے سنو در منصور لس سیوتی جلد نمبر تین پیچ نمبر چار سو چوبیس زور سے بولو پیچ نمبر چار سو چوبیس عن عبداللہ بن ابانس رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لم یزل اللہ تعالی ین قلونی من الاسلام طیبت طاہرہ مصفن محزبان تنشیب شعبتان اللہ کنتو زور سے بولو سبحان اللہ بس تقریر اب ختم ہو رہی اب پانچ کو آ رہا ہوں جو بچا ہے وہ یاد دلا دیجئے سلام پڑھئے دعا لیجئے سننی بن کر رہیے لڑیے مجھ گڑیے مجھ ادھر دیکھے لاتھی بانس سے لرنا کمال لہی ہاتھ اٹھا کر بولو لاتھی بانس سے برنا لاتھی بانس سے لرنے والا جاہل ہے جاہل کیا ہے گمار ہے گمار مسلمان لاتھی بانس سے نہیں لڑتا مسلمان اس کو کہتے ہیں جو دیماغ سے لڑے کس سے لڑے دیماغ سے لڑے دیماغ سے اگر کوئی میرے رب کے خلاف بولے تو چاہے کتنو لمبیدار ہی رکھے ہو سمجھ لینا وہ قرآن نہیں بولنا وہ شیطان بولنا وہ حدیث نہیں بولنا اپنے وقت کا خبیص بولنا نبی کے خلاف کوئی وڈ بھی استعمال کرے تو سمجھ لینا وہ مسلمان کا بچہ نہیں ہے وہ یہودی کی اولاد ہے اس لیکن بابو لوگ اسے نے یہاں توٹھا کر بولو زمان اللہ میری طرف دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہے کہ نبی نے ارشان فرمایا آدم سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک آمنہ کے شک مبارک تک حضرت آدم سے لے عبداللہ کی پیشانی تک میری ماں آمنہ کے شک مبارک تک جتنی پشتوں سے جتنی رحموں میں میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں حاضر ہوا اس دنیا میں جلوہ افیغن ہوا اس دنیا میں آیا پھر سے سنیے پھر سے سنیے نبی فرماتے آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک اور میرے ماں کے شک مبارک تک جتنی پشتوں سے جتنی رحموں میں میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا سب کے سب پاک تھے سب کے سب طیب و طاہر تھے سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے سب کے سب جنت ہیں اب آپ بتائیے نبی فرمائے کہ آدم سے لے کر کہاں سے لے کر آدم سے لے کر میرے اب عبداللہ تک اور میری ماں آمنہ کے شک میں مبارک تک جتنی پشتوں سے جتنی رحموں میں میں منتقل ہوتا ہوا آیا سب طیب و طاہر تھے سب و وحید تھے سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے کوئی بت پرست نہیں تھے حضرات ایک بات سنی جیسے نبی کے ماباپ مومی بولو جیسے نبی کے ماباپ موہید ان کے بھی ماباپ موہید ان کے بھی ماباپ موہید ان کے بھی ماباپ باقی رشتہ دار بدلتے چلے گئے جلی بولو لیکن اللہ نے جن پستوں سے نبی کو دنیا میں بھیجا سب کو بچا کے رکھا زور سے بولو سب کو بچا کے رکھا سب کو اپنا بنا کے رکھا تو نبی کے ماباپ بھی موہید ان کے بھی ماباپ موہید ان کے بھی ماباپ موہید یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا سب کے سب طیب و طاہر تھے سب کے سب پاک و صاف تھے مصفہ اور محذب تھے یاد رکھئے اب آپ حدیث کو مانیں گے ایسا ہوتا ہے باپ سنی ہے اور بیٹا شیعہ بولو ایسا ہوتا 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 تو ہر دور میں رہا ہوتا اللہ کے نبی اور ان کا بیٹا کیا ہوگیا جدی بولو ان کا ایک بیٹا کیا ہوگیا جدی بولو کافر سنائے کی نہیں تو ایسا تو ہر دور میں رہا کے باپ بولو کچھ اور باپ والی بیٹا شیطان ایسا ہوتا ہوتا ہی نہیں جیسے آپ ہی لوگ ہیں ادھر دیکھئے آپ کچھ اور ہیں آپ کا بیٹا کچھ اور بن گیا بولو ایسا ہوتا ہی نہیں تو ہر دور میں رہا ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہے کہ جن پشتوں سے میں دنیا میں آیا اللہ نے سب کو بچا کے رکھا سم وحید تھے کوئی بدپراست نہیں تھے سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ ان کے ماں باپ کو کافر کہنا بولو اس سے بڑا بتمیز کون ہوگا بے عدب کون ہوگا ایسے لوگوں سے بچئے میرا مقصد لڑانا نہیں ہے یہ پسینہ بہا بہا کر ادھر دیکھئے کس کو لگتا ہے کہ میں یتنی محنت کرو کون چاہتا کہ میں یتنی محنت کرو میں چاہتا تو اپنا وقت گزار کر آپ سے چلا جاتا لیکن میں اپنے پورے سینے کی طاقت آپ کو جھوک رہا ہوں صرف اس لیے جھوک رہا ہوں تاکہ میرا بھائی سننی بن کر رہے بہکے نہیں جیسے آپ پہلے سننی تھے ویسے ہی رہیے ہاں کچھ گلتی آپ لوگ کرتے ہیں گلتی کیا کرتے نماز اگر نہیں پڑتے آئے تو گئی روح کو موقع مل جاتا ہے وہ نماز کے بہانے آپ کے عقیدے پر حملہ کر دیتے ہیں حقیقت میں ان کا مقصد نماز بنا نماز اپنی جماعت میں لے جانا اور اپنا بنانا ہے ان کے فریب میں متائیے گا ان کے جال میں مت پھسیے گا جیسے سننی تھے ویسے سننی بن کر رہی ہے ایک آخری بات یہ بتائیے کہ صرف ہم لوگ سننی ہے کہ ہم سے پہلے جتنے مسلمان تھے سب سننی ہاتھ اٹھاؤ جلدی بولو ہاتھ اٹھاؤ یا دادا کہاں گئے حاجی صاحب ہمارے یہ سب حاجی صاحب بیٹھے ماشاءاللہ یہ ہمارے دادا کے برابر ہیں بولیے ہمارے باپ کے برابر ہیں بولیے میری عمر تو 47 ہے میں تو آپ کے بیٹے کے برابر ہوں لیکن اللہ نے عالم بنایا تجربہ دیا تجربہ ہم لوگ جب بچے تھے تو جدھر جاتے ادھر ہی سننی جدھر جاتے ادھر ہی سننی کوئی بھی آپ کو دوسرا نظر نہیں آتا بیٹی کی شادی ہو تو میلاد بیٹا کی شادی ہو تو میلاد ہر جگہ دروت ہر جگہ سلام پہلے تو لوگ کتاب دیکھ کر تقریر کرتے تھے گاؤں گاؤں میں مولانا ہی نہیں ہم لوگ بچے تھے تو میرے مامو گاؤں میں میلاد جانتے کتاب دیکھ کر تقریر کرتے تھے اب تو زبان ہی بولو اب تو عالم ہو گئے علماء پیدا ہو گئے اب دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے سینے میں علم کا خزانہ ہے تو مسلمان یہ مس سمجھنا کہ صرف ہم ہی لوگ سننی آئے آپ سو ہی پہلے سننی تھا پورا علاقہ پہلے سننی تھا زیادہ دن نہیں بیس سال پیچھے چلیے سب سننی بولو پچاس سال پیچھے چلیے سب سننی دو سو برس پیچھے چلیے سب سننی پانس سو برس پیچھے چلیے سب سننی آپ کے لکر دادہ اگر وہ غلط آئے تو کیا تو موسی غلط آدمی کی اولاد و قسم خدا وہ غلط نہیں جو بدلہ ہے وہ غلط ہے اور بولو یاد رکھو صرف ہم ہی لوگ سننی نہیں سو برس پہلے جتنے مسلمان ہوئے سب سننی دو سو برس پہلے جتنے مسلمان ہوئے سب سننی ہزار برس پہلے جتنے مسلمان ہوئے سب سننی آج سعودیہ میں وہابی کی حکومت ہے آج دو سو برس سے وہابی کی حکومت ہے پہلے ترکی کی حکومت تھی ترکیوں کی جس کو آپ ترکی بولتے ترکیوں کی حکومت تھی سب کے سب سننی تھے سب اس کی حکومت آئی ہے تب اسے وہ سننی کی ہر چیز کو ختم کر دیا ہے آدمی سعودیہ جاتا ہے تو سمجھتا کیا ہے کہ دین تو یہی سے پہلا ہے تو یہاں گلت کیسے ہوگا لیکن جانے والے کو یہ معلوم نہیں کہ وہاں جتنے متوعہ ہیں جتنے لوگ دین کی باتیں کر رہے ہے سب وہاں بھی ہیں وہاں بھی ان کے سب سے پہلے دو سو برس پہلے سب سننی تھے اسی مدینہ اور مکہ میں سلام پڑھا جاتا تھا درود پڑھا جاتا تھا نبی کی ملاد پڑھی جاتی تھی لیکن جب سے ان لوگوں کی حکومت آئی ہے سننی کی ہر چیز کو ختم کر دیا ہے یاد رکھو جس کی لاتھی اس کی بھائیس ہمارے بھارت میں پہلے چلتا تھا ہزار کا نوٹ پانچ سو کا نوٹ بلکل اوڑیجنل تھا لیکن جس کی لاتھی اس کی بھائیس کہہ دیا کینسل تو ہو گیا کینسل تو سعودیہ عربیہ میں پہلے سب سنی لوگ تھے پورا دوبائی قطار دو سو برس پہلے سب لوگ سنی تھے لیکن دو سو برس تھے یہودی کے کہنے پر یہودی سے سانٹ گھانٹ کر کے یہودیوں سے ان لوگوں نے سنیت کو برباد کیا سنیت کی حکومت کو ختم کیا اہل سنت وال جماعت کا بدردی سے قتل کیا اور اپنی حکومت قائم کی اور میلاد پر پابندی لگا دی سلام پر پابندی لگا دی سنی کی ہر چیز پر پابندی لگا دی تو یہ مس سمجھ نا کہ یہ لوگ بہت پرانے ہیں پرانے نہیں ہیں صرف دو سو برس پیدا ہوئے ونہ دو سو برس پہلے خود ان کے باپ دادا سنی تھے زور سے بلو دو سو برس پہلے یہ جتنے لوگ بدلے ہیں سب کے باپ دادا سنی تھے سب کے پر دادا سنی تھے لکر دادا سنی تھے تو ہم لوگ نئے نہیں ہے جو بدلے ہے وہ نئے ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب صحابی کا عقیدہ ہے بس تقریر اب ختم ہو رہی ہے حاجی صاحب تشریف رکھے کیا نام ہے حاجی صاحب کا حاجی مولانا جسیم الدین صاحب قسم خدا ان کے گھر کا جب آج کھانا کھایا تو مولانا صابی سے میں نے کہا لگتا ہے واقعی آج اتنا ٹیسٹی کھانا ہے کہ لگ رہا ہے کہ نواب واجی دلی بھی تمنا کر رہا کہ حضرت کے ساتھ ہم بھی کھا لیں حاجی ہمارے حاجی صاحب گھر کا کھانا ماشاء اللہ حاج کرنے کے بعد نمازی بننے کے بعد انسان کے اندر شرافت آجاتی ہے کیا جاتی ہے جلی بولو کھانے میں شرافت بستر پہ شرافت بولو گھر میں شرافت بچوں میں شرافت جو گنڈا بدماج ہوتا ہے اس کے کھانے میں رزالت بچے میں رزالت بستر پہ رزالت گھر میں رزالت ہر جگہ رزالت ہے اور بولو رزالت ہی رضالت ہے لڑیے ما جھگڑیے ما سنی بن کر رہیے اور ادھر دیکھئے کسی کے بہکانے میں مت آئیے یہ دیکھئے کہ اسلام مذہب دنیا میں نقل ہو کر ہم تک آیا ہے جلدی بولو کیا ہو کر آیا جلدی بولو اور بولو نقل ہو کر ڈائریکٹ نہیں آیا اچھے یہ بتاؤ ہم لوگوں نے نبی کو دیکھا زور سے بول ہم لوگوں نے نبی کو دیکھا تو نہیں دیکھا تو ہم لوگوں تک اسلام کیسے پہنچا نقل ہو کر کیسے کیسے نقل ہوا ادھر دیکھئے نبی نے صحابہ کو دیا صحابہ نے تابعین کو دیا تابعین نے تب تابعین کو دیا انہوں نے بزرگان دین کو دیا اب بزرگان دین نے پیدل چل کر چورا کھا کر ادھر دیکھئے فوہا کھا کر لائی کھا کر جنگلوں کا پتہ کھا کر ہم لوگ تو مرگا کھا رہے لیکن ہمارے بزرگوں نے ادھر دیکھئے بھوک رہ کر پیٹ پہ پتھر بات کر جنگلوں میں چل کر پہاروں میں رہ کر جنگلوں کا پتہ کھا کر گھاس بھوز کھا کر کے اللہ کے دین کو کونے کونے میں پہنچایا اللہ کے دین کو آپ تک پہنچایا یہ غریب نواز کون ہے بولو کہاں مکان کہاں کے رہنے والے سنجر کے رہنے والے ہندوستان میں آئے نظام الدین کہاں کے رہنے والے قطب الدین کہاں کے رہنے والے سب کی تاریخ پڑھو قسم خدا یہ جتنے ہندوستان میں اللہ والے آرام فرما ہے بولو ان میں اکثر و بیشتر سب باہر سے تشریف لائے ہیں یہ بزرگان دین جنگلوں کا پتہ کھا کر گھاس کھا کر جن جنگلوں سے گزرتے چلے گئے جس بستی سے گزرتے چلے گئے جس گاؤں سے گزرتے چلے گئے اسلام کا چراغ بولو روشن کرتے چلے گئے مسلمانوں کو کلمہ بولو لوگوں کو کلمہ پڑھاتے چلے گئے نبی کا دیوانہ بناتے چلے گئے تو آپ بتائیے جتنے بزرگان دین نے اسلام پھیلایا وہ سب ہمارے ہیں ہاتھ اٹھا کر بولو زور سے بولو اچھا یہ بتاؤ قرآن ہم لوگوں کے پاس ڈاریکٹ پہنچا کے انڈاریکٹ بولو حدیث ہم لوگوں کے پاس ڈاریکٹ پہنچی کے انڈاریکٹ انڈاریکٹ یہ لانے والے کون ہیں یہی بزرگان دین جن کا نام میں نے لیا اب آپ بتائیے جو حدیث لانے والے قرآن لانے والے سب کے سب سننی ہے سب کا وہی عقیدہ طریقہ ہے جو ہم اہل سنت والجماعت کا ہے تو آپ بدل کے ہو رہے ہیں وہ لوگ غلط نہیں ہم لوگ بھی غلط نہیں جو گرگٹ کی طرح بدل لہا ہے وہ غلط ہے ادھر دیکھئے ان سے بچئے سننی بن کر رہیے نماز کی پابندی کیجئے تاکہ لوگ آپ پر حملہ نہ کریں آپ کے بیچ نہ آئے اور مسلکِ عالی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہی یہاں توڑا کر بولو مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت پولاؤ کھانے کا نام نہیں آئے بریانی کھانے کا نام نہیں ہے ادھر دیکھئے مزار بنانے کا نام نہیں ہے کہ مزار بنا دیا ہو گیا نہیں مسلکِ عالی حضرت یہ ہے اللہ رسول کے دوستوں سے دوستی رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دور رہنا جو میرے رب کا دوست ہے تم ان سے دوستی کرو جو میرے رسول کا دوست ہے تم ان سے دوستی کرو اور جو ان کے خلاب بولے اگر لرنے کی طاقت ہے تو لڑو اور لرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم عالم ہو تو زبان سے مقابلہ کرو اور اگر ان دونوں کی طاقت نہیں ہے تو دل سے اس کو دور رکھو جیسے دودھ میں مکھی گر جاتی ہے تو مکھی کو نکال کر پھیک دیتے ہیں دودھ پی لیتے ہیں ایسے ہی بیمال لوگوں کو جو نبی کے بولو گستاخ ہو ان کو دودھ سے جیسے مکھی نکالتے ہو ویسے ہی ان کو دور رکھو سنی بن کر رہو نبی کا کلمہ پڑھو اتنا سمجھو کہ جہاں رہو اپنے نبی کی تعریف کرو ہاتھ اٹھا کر بولو جہاں رہو نبی کی تعریف کرو جو تعریف کرے گا وہی سچا پکا مسلمان ہے اور جو خلاب بولے گا سمجھو کہ وہ ڈگمگ ہے ڈگمگ اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے جلسے کو قبول فرمائے میرا آنا قبول فرمائے جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب کو سنی بنا کر رکھے مسلہ کے آلہ حضرت کے زور سے بولو جھنڈے کے نیچے رکھے پورا مجمع زور سے بولو آمین زور سے بولو آمین اب میری تقریر ختم ہو رہی ہے بابو لوگ پانچ کو میں آ رہا ہوں جو بچا کھوچا معاملہ ہے وہاں میں بیان کروں گا لیکن زیادہ تعداد میں آئیے گا اور یہ نہیں کہ بیچ میں کھوجلی ہونے لگے ہاں ارے ضرور آئے گا مولانا کیا بولے اوہ ادھر دیکھئے لگتا ہے کہ امریکہ ہے کہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو مولانا جگہ کا نام بتا دی لگتا ہے امریکہ ہے بگل میں آئے جہاں لوگ جاتے ہیں دھان کاٹنے ان لوگوں کو معلوم ہے کہ کون سا گاؤں ہیں تو گاؤں کا نام لینے کی کھا ضرورت ہے اور بولو میں نے کہہ دیا کہ میں آ رہا ہوں اور جب میں آ رہا ہوں گاؤں کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا تو لوگ ڈھوڑ لیں گے حضرت کی در ہے اور بولو حضرت ڈھوڑ لیں گے کہ حضرت کی در ہے تو میں آ رہا ہوں گاؤں کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب کو بتا ہے آپ لوگ آئیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہ مس سوچے گا کہ حضرت جو یہاں تقریر کی ہیں وہ ہی تقریر وہاں کریں گے ادھر دیکھئے تقریر کی کمی نہیں ہے خزانہ نہیں ہے پوری زندگو بولو تب بھی موضوع کم نہ ہو لیکن میری عادت ہے جیسی بولو جہاں جیسا ماحول ہوتا ہے وہیسی ہی تقریر کرتا ہوں تقریر کی کمی نہیں ہے حدیث سینے میں ایک دو نہیں ہے چودہ سو سے زیادہ حدیث ہے میں پورے قرآن کا حافظ ہوں جس آیت کا چاہوں ترجمہ کر دوں ہو سکتا ہے بعض آیت کا نہ کر سکو ارے بولو ذہن میں ہر بات تو رہتی نہیں ہے لیکن اکثر تو یا آدھا تو ضرور ہی کر لوں گا کچھ نہ کچھ تو اللہ کا شکر ہے کمی نہیں ہے آپ لوگ آئیے تشریف لائیے وہاں کا محول دیکھ کر وہاں کے حساب سے تقریر ہوگی اور جو یہاں میں نے وعدہ کیا تھا کچھ باتیں رہ گئیں جیسے کہ ہارت کہاں باندھنا چاہیے پاؤں کتنا پہلانا چاہیے ایک آدمی نے کیا کہا ان لوگوں میں کہاں مولانا صاحب پاؤں اتنا پھیلانا چاہیے کہ بکری کا بچہ گزر جائے ہم نے کہا تھوڑا اور پھیلانا لیتے تاکہ ہاتھ ہی گزر جائے ہم نے کہا تم لوگوں کا مولانا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو اوپر سے بھی پھار دیں نیچے سے بھی پھار دیں اتنا پاؤں مت پھیلاؤ اس لیے آپ کو ساری باتیں میں وہاں سناوں گا آپ آئیے میری تقریر آپ وہاں سنیے بلکل عدب سے بیٹھئے آئیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں یا سر فاور چلے